آج تک نہیں مان رہا اتنے تغربے کے باوجود کہ تیرہ سال تک نیفے اس کے بلہ ٹرکر والے کے ٹیپو ٹرکر والے کے دشمن خاموش کیوں رہے ہیں بلاج کو مرنے کے لیے تیرہ سال انہوں نے وہ کی انتظار کیا لیکن تیرہ سال میں ان کو کبھی موقع نہیں ملا انہوں نے کیا نہیں اور ایک بات دوسری بات یہ کہ بلاج سے دشمن یہ نہیں تھی اس نے اس کسی گینگ کی میں نے سمجھتا کیوں تھی اللہ جانے یہ تفتیش بتایا یہ کیا ہوا لیکن اس میں بھی پولس کا رول خارج از امکان نہیں ہے کیوں ریٹائر ڈی ایس پی کی بیٹے کی بیٹے کی شادی نمبر مانو اعلیٰ پولس افسران موجود دس سے بارہ گاڑییں مسلحہ کھڑی پولس کے باوردی افسران موجود ان کے گاڑ موجود خوٹر والے سرکاری گاڑییں موجود بڑی اہم بات جو ہے اس موقع کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا کیا وجہ ہے کہ دشمنی جبکہ یہ تو سلاکار آدمی تھا بہت شریف بچہ تھا پڑا لکھا تھا فورم کالیفائیڈ تھا وہ بچوں تک نہیں جاتے ہیں یہ دشمندار جو ہے نا یہ دشمندار انہوں نے دشمنی پالی ہیں اوور دا ٹائم ان لوگوں کے ساتھ جن کو نیچہ دکھانا چودرہت میں ضروری ہوتا ہے چودرہت میں نے کہا رنڈی نہیں اگر وہ نہ مارے دشمن کو ان کا آخری دشمن ٹیپو تھا یہ نئی دشمنی جو ہے نا یہ بیدس قیاس ہے اللہ علم کس نے کیا 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 کیسے ہوا یہ تفتیش بتائیں گی پولیس کی آپ تفتیشی افسوں سے ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے ابھی انہوں نے اس کیس میں اس کے گوگی کے کزن کو پکڑا ہے ابھی کرفتار ہوا بینوئیے کزن کو بینوئیے وہ پکڑا گیا ہے اس سے پہلے ارشد امین کے قتل میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ شاملے تفتیش ہوئے تھے پکڑے نہیں گئے تھے شاملے تفتیش ہوئے تھے ایس پی سیئی تھے احمد خان چدر ان کے پاس پیش ہوئے تھے اور چدر صاحب نے میری موجودی میں جملہ کہا تھا کہ اپنے ملازموں کو بلا کے سٹاف کو ڈی ایس پی تھے عمر ورک اور زراعت کیا نہیں ان سے کہا تھا بچے ہو بچے کہتے تھے ان کو ڈی ایس پی ایس پی ان سے کہا بچے ہو مسئلہ اندھی گرفتار کرندا یا چھڑندا نہیں ہے اندھی سکیورٹی دا مسئلہ ہے انہوں کرون نکلن لگے بھی جان لگے دسنا گے بھی کسے انہوں نہیں اور کار تک چھڑ کے آنا جائے تو ان لوگوں کی اس وقت بھی یہ کہا بے گناہ ہو گئے ایک بڑا رول جو پولیس کا رہا ان میں ایک کردار تھا عابد باکسر عابد باکسر کے بہت گہرینہ بہت ہی گہرے دیرینہ مراسم ٹی فی ار گوگل کے ساتھ رہے بعد میں سما وہ بدل گیا لیکن اس میں آخری انصر جو ہے چار منہ انصر پہلے بتائے پانچوہ انصر آیا اور وہ بڑی بدبختی تھی وہ پروپرٹی کا تھا بڑے بڑے پلازے بڑی بڑی کنالوں کی کوٹیاں اور پلات بڑے بڑے قیمتی وہ وجہ اناد بن گئے ان کے درمیان پتہ نہیں لگتا تھا کہ اے جو ہے وہ بی کے ساتھ ہے بی سی کے خلاف ہے کون کس کے خلاف چل رہا ہے جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ اس دشمنی جو ہے اس کو ہر روز ضرب کھاتی رہی ہے لیکن ظلم پتہ کیا ہوا شہر صاحب سب سے بڑا ظلم ہوا کہ جو پرانے پنچائیتی شہردار تھے انہوں نے صلاح کی کوشش نہیں کی پولیس نے بڑھکانے کی کوشش کی تنازات کو بڑھانے کی کوشش کی معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی کسی نے صلاح کی کوشش نہیں کی طلبہ سیاست تاجر سیاست بدماشی ڈیرے داری تھانے داری پولیس کی انوالمنٹ اور یہ جو مختلف پوکٹس تھیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ مرکز بنی رہی کسی نہ کسی ترک سماؤ مطلب کچھ بھی ہوا لیکن یہ بات بڑی درست ہے کہ اس سب نے مل کے جو ہے نا اس ڈیرے داری کو بدماشی کو پرموٹ کیا لیکن اس کو ختم کرانے میں کسی نے کوئی روی